دھروں میں دین کا علم آئے ہیں دنیا کی پچاسوں باتیں بس بند کرو اب اس کو اب دین آنا چاہی گھر میں دینی گفتگو آخرت کی گفتگو موت کی تیاری کی گفتگو ایمان و عمل کی گفتگو اللہ اور اس کے رسول کی گفتگو اہل علم کی باتیں سننا پڑھنا بتانا گھر کا ماہو دینی ہو گھر میں علم آئے ہیں اللہ کی کتاب پڑھی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَجْتَمَعْ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جناہ ہوتے ہیں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور آپس میں اس کو سیکھتے سکھاتے ہیں اس کا درس کرتے ہیں يَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَكَ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ تو ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اللہ تعالی سکینت اس پر سکون نازل ہوتا ہے اس گھر میں سکون آتا ہے گھروں میں سکون نہیں گھروں میں سکون نہیں ہے بیلڈنگ بہتر چی ہے سوسائیٹی بہتر چی ہے بہت زیادہ مہنگا گھر ہے پارکنگ اتنی بڑی ہے کہ لوگوں کے رہنے کی جگہ اُزرکتے گئی لیکن گھر میں سکون نہیں سکون نہیں گھر میں سکون کہاں آتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات اس گھر میں ہوتی کتاب پڑی جا رہی ہے اللہ کی اِلَّا نَزَلَكَ عَلِهُمُ السَّكِينَةُ ان پر اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ اللہ کی رحمت ان کو ڈھاپ لیتی ہے اللہ کی رحمت گھر میں رحمت آئے کیسے آئے گی قرآن کی بات ہو اللہ کا کلام گھر میں پڑھا جا رہا ہے وَحَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں فرشتے ان کو رحمت کے فرشتے اللہ کی طرف سے خیر کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس جو اس کے پاس جو فرشتے ہیں ان میں ان کا تذکرہ کرتا ہے دیکھو میرے بندے ہیں کیسا میرا کلام پڑھ رہے ہیں کیسا دین سیکھ رہے ہیں کیسا میری بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ان کا تذکرہ اللہ کیا ہوتا ہے کسی بڑے منتری سنتری کے پاس کبھی کوئی بول تھے آپ کا نام ادھر بھی آیا تھا ہاں کتا خوش ہوتا ہے میرا نام آپ کو وہ یاد کر رہے تھے وہ بڑے جن کے آگے پانچ گاڑی پیچھے پانچ گاڑی چلتی وہ آپ کا نام لیے اتنے لوگ کے سامنے کون ہے وہ شراب پینے والا جوا کھنے والا زنا کرنے والا اس کے آگے پیچھے کون ہے وہ بھی سپوئی سے ہی ہے اللہ ما شاء اللہ اس کے سامنے اس کا نام ہے کتا خوش اللہ کے ہاں اس کا نام آتا ہے میرے بندہ دیکھو میرے بندے دیکھو میرا فلان بندوں کا گھر وہ اس گھر میں اللہ کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے ہاں فرشتوں کے بیچ میں کرتا فرشتے کیسے ہیں پاک بندے ایک دمدورانی مخلوق ان میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے ان کا نام ہوتا ہے ان کا تذکرہ آتا ہے ان کی تعریف ہوتی وہاں پر کیا چاہیے اور آپ کو اللہ کے ہاں تعریف ہو اس سے زیادہ کیا چاہیے یہ اسی آدمی کو قدر ہوگی جس کو اللہ کی قدر ہے تو یہ یہ گھر کے اندر پہلا کرنے کا کام یہ قرآن و سنت کی بات قرآن و سنت کا سیکھنا سکھانا اگر آپ کو نہیں آتا میرے کو بیان نہیں آتا تو بن بیان ہے نا علماء کی آج سی ڈی موبائل تک ہے کچھ نہیں ایک دم غریب ہے موبائل ہے نا موبائل میں میمری کارٹ میں درس نہیں ڈال سکتا ہے گھر میں لگا نہیں سکتا ہے بیوی کو سنایا بچوں کو سنایا خود سنا نہیں کر سکتا یہ کام کر رہا ہے یہ مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّسِ مسلم کی روایت سے جس گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے جس گھر میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے جس گھر میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں نہیں ہوتا ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ زندہ ہے وہ گھر اس میں زندگی ہے گھر میں اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے اللہ کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے اللہ کی بات نہیں ہوتی ہے وہ گھر مردار کی طرح ہے اس میں روح نہیں اس میں جانی نہیں ہے گھروں کی جان گھروں کی حیات گھروں کی زندگی اللہ کا ذکر ہے نمبر ایک گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہونا پہلا کام یہ ہے چاہے آپ خود کریں چاہے آپ علماء کی درست لگائیں